اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ارومیٹک فوڈ بائی انمزیا آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب احریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے سمو سے بہت ہی مزید دارہ سپیہ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آلو لیں گے ان کو ہم چھوٹے ٹکرو میں کارٹ لیں گے چھوٹے ٹکرو میں آلو جلدی بائیل ہو جاتے ہیں ہاف جگ پانی ڈال دیں گے جب تک ہمارے آلو بائیل ہوتے ہیں تب تک ہم سموزوں کی ڈو ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دو کپ میدہ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ون فور ٹیبل سپون زیرہ چلا جائے گا اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ڈیر ٹی سپون اب آئل جائے گے اس میں ہاف کپ اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے میدے کو اس کو گون لینا اس کی ڈو ایسے تیار کر لینی ہے اس کی ڈو ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ ٹائم کے لیے ایسے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سیٹ ہو جائے اچھی ہو جائے بھی بڑی صحیح ہو جائے ہم نے اس کے سموزے بنانے ہیں دوسری طور ہمارے آلو ہو گئے اب ہم ان کا پانی اتار لیں گے پانی ہم نے اتار لیا اب ہم آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے فرائی پین میں فور ٹو فائی پیبر فون آئل لیں گے آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے ایک پیاس لیا ہے اس کو ہم نے بری بری کٹ لیا ہے اب ہم اس آئل میں پیاس کو تھوڑی دس فرائی کر لیں گے پیاس کو جب آئل دس فرائی کرنے میں لگتے ہیں تو اس کے الگ اپنی خوشبو آتی ہے بہتنی مہدی کی پیاس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہم پس ہلک ہلک ہلکہ سکا ہے کلر چینج کرنا ہے پیاس ہمارے لائٹ سا فرائی ہو گیا اب ہم نے آلو اس میں ڈالنے ہیں جو ہم نے میش کر کر رکھے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو بھی تھوڑی در پیاس کے ساتھ ایسے پھل لائٹ ہلکہ سکے پکا لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا اور دو ہم نے مرچیں لئی ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ ڈال دی ہیں نمک ہم اس میں ہاف ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے ایڈ ڈال مچ وان فو ٹیبل سپونڈ ڈال دیں گے گرم ڈایڈ ڈال مچ وان فو ٹیبل سپونڈ جائے گا اس میں دردرہ ہمیچ بھی 1 ڈیبل سپونڈ جائے میں اچھی طرح زباہ ہم اس کو مسالے کو سارے کو اس میں فرائی کرلیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مکس کرتے ہیں کتنی مزے کی خوشبو آرہی میں کو بتا نہیں سکتی ہے اور کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے تھوڑا سامس میں یہ سوکا دھنیا بھی ڈالیں گے خوشبو کے لیے فلیور کے لیے مٹریرل مارا ریڈی ہو گیا ہم اس کا بول میں نکال لیں گے سارے کو جو ہم نے ڈور ایڈی کیا ہے اب ہم نے اس کے پیڑے بنانے سٹارٹ کرنے ہیں پہلے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے پھر ہم ایک ایک کو پکڑ پکڑ گئے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں اس کے اس طرح سے بنا بنا کہ ہم نے رکھتے جانا ہے اب ہم نے پیڑے کو اس طرح سے رکھ کے نیچے پہلے میدر اوپر سے اس کو بیلن کے ساتھ ہم نے بیل بیل کے ساتھ ہم نے بڑی لمبی لمبی روٹیاں بنا لینی ہے ایسے گول گول ساری ہم نے بنا بنا کے رکھتے جانا ہے ایسے ساری یہ دیکھیں ماشرہ ہماری کتنی پیاری روح ایک ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اسی طرح اسی سائد میں باقی ساری بھی بنا لینی ہے ہماری ساری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے ایک دوسرے کے اوپر یہ ساری رکھتے جانا ہے اور اب جتنی چاہے مرضی بنا لیں ہم سینٹر سے اس کو ایکول کارٹ لیں گے اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کے سمو سے بنانے سٹارٹ کرنے ہیں اس کے بعد اب ہم نے ایک پیس پکڑا ہے اس کو پانی لگا لیں گے پہلے کنارے پہ اس طرح سے پھر ہم نے اس کو آپ کو اپر سے دونوں طرف سے ایسے جوڑ لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو بنا لینی ہے ہم نے اس کو کارکے اوپن اوپر سے اندر اس کے سارا وہ ڈالتے جانا ہے مٹیریل جو ہم نے تیار کیا ہے اس طرح ہم اس کو فیل کرتے جائیں گے اس کے اندر اور اوپر سے ہم نے اس کو فیل کرنے کے بعد ہم نے اس کو بند کر لینا ہے پانی لگا کے تھوڑا سا اوپر سے اسی طرح جیسے ہم نے پہلی بار اگر شیپ نہیں بھی اچھی بنتی تو کوئی بات نہیں ہے شیپ تھوڑی سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے بھر وہ آہستہ آہستہ کرنے سے ہی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب ہم اس کو پانی لگا لگا کہ اوپر سے بند کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے مارا کتا خوبصورت ایک سونسہ ریڈی ہو گیا اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے اسی طرح ہم نے سارے بنا اسے ریڈی کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس طرح سے ڈالتے جائیں گے پکڑ پکڑ کے ایک اینڈ ڈالتے جائیں گے اور اب ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے ہم نے تھوڑا انہیں ذرا سلو فلیم پہ بنانا ہے کیونکہ اس کی جو ڈو این اوپر والی وہ بہت جلدی پک جاتی ہے تو اس لئے ہم نے اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اچھی طرح ہم اس کو پوک کرنا ہے باہی سے بہت اچھا اور اندر سے بہت اچھے بنے گے دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے ہاف کو کو گئے ہیں اب ہم ان سے ہی سائیڈ چینج کر لیں گے دوسری سائیڈ کر لیں گے اب ہمارے تکیبن ریڈی ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ماشیلہ ماشیلہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں کتی زبدز لوک آئی ہے اور آپ بھی گھر میں بنائیں اور ہمیں بتائیں کیسے بنے ہیں باہر سے لانے سے بہتر آپ گھر میں بنائیں اچھے آئل میں اپنے گھر کے ساتھ سترے آئل میں بائے کے گندے آئل سے تو گھر کا آئل اچھا ہوتا ہے اس میں بنائیں اور ہمیں بتائیں آپ کے کیسے بنے ہیں ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ